آج آپ کے ساتھ سنگل اوپن ڈسکس کروں گا بہت بڑی لائن میں تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا آپ کو سمجھنے کے لئے تو آئی ہو کہ آپ کو سمجھنے میں اور پلے کرنے میں بھی مزہ آئے گا ویڈیو کا سٹار لینے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لائن کی پرفیکشن آپ نے دیکھنی ہے لائک یہ ویک میں نے اس لیے مست رکھا ہے کہ یہاں پہ حالی ڈے تھا نیکس پورا ویک حالی ڈے چلا آپ کا تو سوچا لائن کو ایسے کر کے سمجھوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے یہاں سے سٹار لے کے چلوں گا اور انڈ تا کہوں گا جب یہ سی او ویڈی کے بعد سی او ویڈ کے بعد کو ویڈ کے بعد یعنی کہ کرونا کے لاک ڈاؤن کے بعد جب سٹارٹ ہوا ہے کالیان وہاں تک جنگا اور لائن بھی آپ دیکھو کہ کافی لمبا لائن ہے جیسے یہاں پہ آپ کے پاس نائن ٹو اور نائن فائف کا جوڑی پڑا ہوا ہے لاسٹ ڈے دیکھتے ہیں آپ کے مٹکہ والا کتنا انصاف کر کے جائے گا دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم آپ کو لائن دکھا سکتے ہیں فارمولا میتھیک اس چیز پر ڈسکاس کر سکتے ہیں اس کا اپروول نہ ہونا یا ہونا یہ مٹکہ کے ریزلٹ پر انصار کرتا ہے اگر لائن پسند آئے میرا وعدہ ہے لائن دیکھنے کے بعد بھی لائن دیکھنے کے بعد جن کو پسند نہیں آنی وہ بھی پلے کیے بنا نہیں رہیں گے یہ میرا پرومیس ہے نائن ٹو کا لگا جوڑی اور نائن ٹو پہ نائن فائف نیکسٹ ویک میں آنا تھا لیکن ہالی ڈے کی وجہ سے اس سے نیکسٹ ویک گیا لیکن اوپن پہ اوپن رپیٹ ہوا صحیح سیم اسی طرح اگر آپ یہاں پہ آتے ہو اس سے نیکسٹ ویک ہم چلتے ہیں تو تھری نائن پہ تھری فائی یعنی اوپن پہ اوپن رپیٹ پھر اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو نائن ون پہ ون سیمن یعنی اوپن کی بقا ہی اوپن میں لگ کے گئی صحیح پھر اس سے نیکسٹ ویک میں جب ہم آتے ہیں تو سیچر ڈے کو ایٹ زیرو کے اگینسٹ ٹو نائن آیا اور اوپن ایٹ کی بقا ٹو پلے ہو کر گیا پھر اس سے نیکسٹ ویک میں ہم آتے ہیں تو ون فائیو کے اگینسٹ نائن تھری پڑا ہوا تھا تو اوپن ون کی بقا نائن پلے ہو کر گیا پھر سیچر ڈے کو ڈبل سکس اور اس کے اگینس سکس ایٹ آیا تو اوپن پہ اوپن رپیٹ ہو کر گیا اسی ویک میں اگر آپ چیک کرتے ہو تو نائن تھری پہ نائن فائیو یعنی کہ اوپن پہ اوپن رپیٹ ہو کر گیا پھر اس سے نیکسٹ ویک ہم جاتے ہیں تو سیچر ڈے کو فور سکس پہ سکس ایٹ یعنی اوپن کی بقا ہی اوپن پلے ہو کر گئی اس سے نیکسٹ ویک ہم جاتے ہیں تو ٹیوز ڈے کو نائن زیرو کے اگینسٹ ڈبل وان اور نائن فائیو کے اگینسٹ وان ٹو یعنی کہ اوپن دونوں جگہ پہ اوپن کی بقا ہی اوپن میں پلے ہو کر آئی نائن زیرو پہ ڈبل وان اور نائن فور پہ ڈبل وان ٹو تو اوپن کی بقا رپیٹ ہو کر آئی اس سے نیکسٹ ویک میں ہم جاتے ہیں تو منڈے کو فور نائن پہ فور وان یعنی اوپن پہ اوپن رپیٹ ہو کر گیا اس سے نیکسٹ ویک میں ہم جاتے ہیں تو 3-4 پہ 3-4 سیچڑ ڈے کو اوپن پہ اوپن جوڑی پہ جوڑی رپیٹ ہو کر گئی اچھا میں بتاتا جلوں آپ کو یہ میں اس کا ایک تسلسل دوں گا جوڑی سسٹم اس میں چلتا ہے ٹائم ملا تو میں آپ کو جوڑی علاق سے کر کے دوں گا اس کی جیسے 3-4 پہ 3-4 اوپر 4-8 پہ 4-8 اور پھر اس کے نیکسٹ ویک میں 9-1 پہ 9-1 اوپن پہ اوپن جوڑی پہ جوڑی رپیٹ ہو کر جاتی ہے اس سے نیکس ویک میں ہم جاتے ہیں تو 7-1 پہ 3-0 یعنی کہ اوپن کی بقا ہی 3-0 میں اوپن لگ کے آئی یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کے یعنی یا تو اوپن رپیٹ ہو یا اوپن پہ اوپن کی بقا رپیٹ ہو کر جائے اب جیسے یہاں پہ آپ کا ہالی ڈے چال رہا ہے یہ والا صحیح ہے کرونا لاک ڈاؤن چال رہا تھا آپ کا یہاں تھا اس سے پہلے بھی میں نے اس لیے لائن اوپر سے سٹارٹ کیا کہ یہاں بھی ہالی ڈے چال رہا تھا یہ پورا بھی صحیح اب اگر ہم نوٹ کر کے لاتے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے 3 بانے میں اوپن لگا 3 یا تو اوپن 3 رپیٹ ہو یا 3 کی بقا 7 رپیٹ ہو کر جاتی اب 3-7 کا اوپن چیک کرتے ہم تو 3-7 کا اوپن منڈے کو نہیں آیا منڈے کو اوپن لگا 5 یعنی یہاں یہ فارمولہ اپلائی نہیں ہوا پھر اوپن لگا 2-5 کی جوڑی میں 2 کا اوپن 2 کی بقا ہے 8 تو 2-8 کا اوپن 2-8 کو آنا تھا لیکن 0-9 میں 2-8 نہیں آیا پھر اسی طرح آپ کا 9-8 پہ اوپن 9 تھا 9 کی بقا تھی 1 1 یا 9 کا اوپن رپیٹ ہو کر جاتا لیکن یہاں بھی اوپن رپیٹ ہو کر نہیں گیا صحیح پھر آپ کا تھا 7-8 اب 7-8 کا اوپن تھا 7 اور 7 کی بقا تھی 3 تو 3-7 میں اوپن رپیٹ ہو کر جائے لیکن یہاں بھی اس نے ڈبل 4 پلے کیا 3-7 کا اوپن اپلائی نہیں کیا اس نے اب آپ کے پاس ہے 9-7 اوپن 9 9 کی بقا ہے 1 یعنی کہ 1-9 میں اوپن پلے ہو کر کل جائے جو کل میں نے آپ کو 1-6 کا اوپن دیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہاں پہ سنگل اوپن 1 کا پلے ہو کر جائے گا اور آپ کی لگ جائیں گی موجے لیکن یہاں پہ اس نے 4-0 پلے کیا یعنی یہاں بھی اوپن پلے نہیں ہو گیا اب آپ کے پاس ہے 7-0 کا جوڑی 7-0 کے جوڑی میں 7 کا ہے اوپن اور 7 کی بقا ہے 3 تو لاسٹ ڈے ویکنڈ اور یہ ویک مکمل ہو کر جانے والا ہے کیا اتنا لمبا ریکارڈ آپ کے مٹکا والا چھوڑ کے جائے گا اور کیا جو لائن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کیا آپ کے مائنڈ میں یہ بات جاتی ہے کہ اس لائن کو مٹکا والا ہلا نہیں سکتا اگر آپ مجھ سے ایگری ہو اور لائن آپ کو لگتا ہے کہ فار کے جانے والا ہے تو پھر انتظار نہ کرو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لائن مشکل ہے یعنی کہ اس لائن میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا اور یہ لائن آپ کے مٹکا والا آج بریک کرنے والا ہے تو پھر اس کو بلے پلے نہ کرو لیکن میرا آپ سے جو وعدہ ہوتا ہے وہ میں پورا کر کے جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سنگل ایز بنگلی ملے دیکھتے ہیں ریزیت اور ملتے ہیں منڈے مسالہ میں موسیقی بریکیوز سابعنے والدنسیم